اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ اور کیسا گزرا آپ لوگوں کا آج کر دن کیا 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 آپ سب لوگوں نے مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اسے کے ساتھ میں آپ کو اپنا تھوڑا سا روم دکھاتی ہوں کیونکہ میں نے اپنے کرٹنز چینج کیے دے اور سینٹر رکھ ڈالا تھا تو یہ ہے سینٹر رکھ اور کرٹنز گری کلر کے کیونکہ کلر بھی روم میں تھوڑا سا گری کلر ہی ہے تو تھوڑا سا کیا مطلب پورا ہی گری تو ہم نے کرٹنز بھی گری کلر کے لیے ہیں اور آج ہم نے لگائے تو میں نے سچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو یہ ہماری جو ونڈو ہے سریف اسی پہ میں نے دو کرٹنز لگائے ہیں کیونکہ ونڈو پہ یہ اچھے لگتے ہیں اور جو دروازے ان پہ لگاؤ تو کرٹنز بھی خراب ہو جاتے ہیں موسیقی موسیقی آتی اب میں بنا رہی ہوں مسیوٹ چارٹ کیوں کی یہاں ہمارے گھر میں کوئی بھی فروٹ صرف نہیں کھاتا تو فروٹ بنا لو تو سب لوگ کھا لیتے ہیں تو اس طرح سے سارے فروٹس کھانے میں بھی آ جاتے ہیں تو انار وینس ریپاٹری ہی ڈالائے کیونکہ زیادہ اچھا نہیں لگتا ہموں میں آتے ہیں اس کے بیچ تو یہاں پہ جو میں فروٹ چارٹ میں ڈالوں گی وہ وہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گی اور میں نے ساتھ ہی ساتھ ارسین کا کھانا بھی بنانے کے لیے رکھتی ہے جس میں میں ایپل اور بنانا کی پیوری بنا رہی ہوں اور یہاں پہ یہ جو ایک گلاس جا رہے ہیں یہ میں نے واش کر کے رات میں رکھ دیا تھا شگر ختم ہو گئی تھی جہاں میں تو وہ میں نے ڈالیا اور ارسین کے لیے میں نے لیا تھا جو گڑ ہوتا ہے وہ کرش ہوا گا ہے پورا اس کو شکر بھی کہتے ہیں تو اب میں ارسین کے کھانے میں شگر نہیں شکر یوز کروں گی اور جو میں چارٹ میں ڈالوں گی بلیک پیپر ڈالوں گی شگر اور سالٹ ڈالوں گی یہاں پہ میں نے اس میں شگر بھی ایٹ کر دی ہے بلیک پیپر اور سالٹ بھی باقی میں نے ارسین کے کھانے کے لیے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو فلی مان کر کے رکھتی ہے جب یہ تھوڑا سا گل جائے گا تو ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے باقی آج کھانے میں ہم نے بائبک کیوں ہی کھایا تھا کیونکہ رات میں تحا کے فرنڈز نے جو کیا تھا میں بلوٹ تیر سے کروی میں والا ویلوک اور باقی یہاں پہ میں نے فلیپر میں تھوڑا سوائل ڈالا ہے اور باربیک کی ساری بوڈیاں اس میں ڈال دی ہیں تو یہ اچھے سے بن جائے گا اور ارسین کا کھانا بھی تیار ہو گیا موسیقی 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 ہم لوگ نکلے تھے رات میں تھوڑی دیر کے لیے باہر گھونے تو میں نے تھوڑی سی اس کی ویڈیو شوٹ کری جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اور جو جو یہ جگہ جانتا ہے وہ کومنز میں ضرور بتائیں کہ یہ کونسی جگہ تھی اب ہم لوگ اپنے گھر جا رہے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ نہاری کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ میں نے دوسرے دن بنائی تھی تو میں نے اس بلوگ میں ایٹ کر دیئے اس کو بھی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اور ٹرائے کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ اسی بنی تھی وہ آپ لوگوں کی آگے انشاءاللہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے اس پر میں نہاری کی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی جو کہ بہت جلدی بن جاتی ہے چی پہنے ہاری موسیقی 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 اچھا جی تو ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ہاری بنانا ہے یہاں پہ میں نے بن کیجی چکن لی دی ہے واش کر کر اس کا پانی اچھے سے نکلنے کے لیے میں نے اس کو رکھ دیا تھا تو میں یہ نہاری شان کی نہاری مسالہ سے بناوں گی اور پاکی ہم ایک میڈیم سائز کی انین کٹ کر کے رکھ لیں گے اور لسن اندرب کا پیسٹ اس میں یوز ہوگا میں نے ایک پاک میں آئل لے لیا ہے اچھا آئلہ تھوڑا زیادہ لیے گا کیونکہ ہم لوگ الگ سے ایٹ نہیں کریں گے اس نہاری میں اسی کا جو آئل ہوگا وہ افتر آئے گا نہاری کے بننے کے بعد جو لوگ ہم کہتے ہیں نہاری کا ہم نے تھوڑا سا پیل جب گرم ہو گیا تو اس میں میڈیم سائز کی جانین ہم نے کٹ کے رکھی تھی وہ ہم نے اس میں ڈال دی ہے اب جب وہ اچھے سے لائٹ براند کلر کی ہو جائے گی اس کلر کی تو ہم اس کو اچھا سا اور لائٹ براند کریں گے اور اس میں چکن اپنی ایٹ کرتے گے چکن ایٹ کرنے کے بعد ہمیں اس کو 5 to 10 منٹس سپ کرنا ہے جب تک جب ہماری چکن گولڈن فرائے ہو جائے گی کچھ اس کلر کی تو ہم اس میں اپنا مسالہ ایٹ کریں گے مسالے سے پہلے ہمیں اس میں ادھر پلس ایٹ کرنا ہے دیکھیں اس کا وائد اچھے سب ہو گیا اور یہ گولڈن فرائے ہو گئے اب ہم اس میں بس ایٹ کریں گے 3 منٹس پوین ایٹ کریں گے یہ والے باقی آپ لوگ اپنی حساب سے دیکھ رہے گا کہ آپ لوگوں کو کتنا اچھا لگتا جب لس ایٹ کریں گے اور میں نے اس کو اچھے سے پھون لیا جب اس کا وائل اپر آ جائے گا تو ہاں اس میں نہاری مسالے کا پیک ایٹ کریں گے میں نے ون کج میں پورا ایک پیک اٹ ڈالا ہے اور مسالہ ہم اس میں جب ایٹ کریں گے جب اس کا وائل اچھے سے اپر آ جائے گا ادھرک رسن کو اور پیاس کو چکن کو ہم نے اچھے سے دھیم لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں مسالہ ایٹ کریں گے اور دیکھیں چکن ہماری بہت پیاری سی گولڈن ہو چکی ہے اس پینک پہ میں نے اس میں مسالہ ڈال دیا ہے مسالہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے دھمیں گے مسالہ ڈالنے کے بعد ہم اس میں مسالہ ڈالنے کے بعد ہم اسے 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 ڈالنے کے بعد ہم اس جب ہم اس کو بھونتے بھونتے اس پونٹ پر آ جائیں گے کہ اس کا اوائل اوپر آ جائے گا تو ایسے میں نے اس کو 10 to 15 minutes کو کیا ہے جب اس کا اوائل اوپر آ جائے گا تو میں اس میں پانی ایڈ کر دوں گی پانی آپ اپنے حساب سے دیکھ لیے گا میں نے دو گلاس میں پانی ڈالا ہے اور جب پانی ڈال دیا تو میں نے اس کو ڈھک کر رکھ دیا سٹین پر تھوڑی دیر پکنے کیلئے کیونکہ پانی اچھے سے پک چاہے نہاری میں اور یہ والا جو گلاس میں نے اس کو ڈالا ہے دو گلاس اس کے بعد اب ہم آٹا اس میں ڈالیں گے میں براؤن آٹا یوز کرتی ہوں تو میں آٹے کو بھونتی نہیں ہوں گہلے اگر آپ وائٹ آٹا کریں تو آپ اس کو پہلے فائپن میں ڈال کے تھوڑا سا براؤن کر لی گا اس کے بعد نہاری میں اٹ کریے گا میں براؤن آٹ کرتی ہوں تو میں اس کو ایسی ڈائریکٹ آلتی ہوں میں نے اس کو پانی میں ڈال کر اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کے اندر کوئی لمس نہ آئے اس طریقے سے ہو یہ بلکل یہ اس کی کنڈیشن ہو ڈالتے وقت اور پھر اب میں اس کو نہاری میٹ کروں گی نہاری کا پانی جب میں پچے سے پک جا گا تو اس طریقے سے میں میں نے اس میں یہ آٹے کر جو بھولے یہ ڈال دیا ہے اور ہماری نہاری کی شکر کچھ اس طریقے سے باقی آپ اس کو بھی ڈالنے کے بعد پکانے کیلئے چھوڑ دی گا کم از کم فائف منٹس کے لیے تو آپ کی نہاری اچھے سے تیار ہو جائے گی امید ہے آپ کو میری ریسپی اچھی لگ دی ہو تک حیال لکھے گا اللہ فیس موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی موسیقی موسیقی